تو یہ دعائیں عجیب و غریب ہیں انسان کی زندگی میں ناممکن کو دعا ممکن بنا جاتی ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں صدقہ دے کے دعا مانگو دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور جب صدقہ آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ صدقہ جو پیسے کی شکل میں یا کسی بھی شکل میں ہو وہ آپ سے کچھ کہہ کے جاتا ہے سننا چاہیں گے کیا کہتا تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ صدقہ نکالتے ہیں نا تو صدقہ کہتا ہے تیرا شکریہ میں حقیر تھا تُو نے عزت دے دی میں فنا ہونے والا تھا تُو نے مجھے بقا دے دی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں میں دنیا کا تھا کیونکہ دولت دنیا کی ہے تُو نے مجھے اللہ کا بنا دیا پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے کہ جب دولت یہ انسان صدقہ نکالتا ہے نا تو کئی چیزیں کہ مجھ میں کوئی برکت نہیں تھی تُو نے اللہ کے نام پر خرج کرنے سے مجھ میں برکت دے دی مولا علی کہتے ہیں جب راہِ خدا میں کچھ دو جتنا دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ دے دو گلہ میرا عذیت تو نہیں کر رہا آپ کو آواز سمجھ میں آرہی ہے سب کو مولا کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دے دو راہِ خدا میں جب دو تو زیادہ دے دو کہا مولا کیوں کہا کیوں کہ تم جس کسی کو بھی دے رہے ہو وہ دنیا میں لیے پھر رہا ہے ہے تمہارا آخرت میں تمہیں ملے گا میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی یہ آپ لوگوں کا حسن سمات بہت بلند ہے تو مجھے کئی شہروں سے لوگ کہتے ہیں مولانا کئی مرتبہ میں جملہ سوچنا پڑتا ہے کراچی والے جملہ مکمل ہونے سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اب میں ایک جملے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں دو افراد سفر میں ہیں مثال کے طور پر ہوای جہاز کا سفر ہے کراچی سے اسلام آباد جا رہے ہیں تو ایک صاحب کہتے ہیں مولانا جتنا سامان دینا چاہیں مجھے دے دیجئے اسلام آباد پہنچ کے آپ کو واپس کر دوں گا اب انسان کوشش کرے گا زیادہ سے زیادہ سامان اسے پکڑا دے نہ مجھے سامان اٹھانا پڑے گا نہ یہ ساری زحمتیں اسلام آباد پہنچ کے مجھے ہی سامان مل جائے گا مولانا فرمارا ہے جو راہ خدا میں دیتے ہو وہ ختم نہیں ہوتا تمہارا ہی رہتا ہے جن کو دے دیتے ہو وہ دنیا میں اٹھائے پھر رہے ہیں آخرت میں تمہیں ہی پلٹ کے آ جائے گا